بھوچپور کا عرص صدر اسپطال آج بھی دلالوں کے چنگل میں ہے آپ نے سنا ہوگا کہ نیجی کلنک میں علاج کے دوران اگر مریض کے موت ہو جائے اور اسپطال کا بھاری برکم کرچ مریض کے اوپر ہو گیا تو اس کا بینہ بھگتان کیے سو نہیں لے جانے دیا جاتا لیکن آپ نے کبھی یہ نہیں سنا ہوگا کہ یہ حال اب بیہار کے سرکاری اسپطالوں میں بھی دھرلے سے ہونے لگا ہے اوپی بیہار کے سواستمندری تجسوی یادوں کی پرباری جلہ بھوچپور میں یہ سب دیکھنے کو مل رہا ہے عرص صدر اسپطال میں پہلے تو سمعے سے چکت سک ملتے نہیں مریض اور ان کے پرجنوں کا حال بیہار رہتا ہے آئیے آپ کو عرص صدر اسپطال کے پرستری بیباگ کا حال داشتہ دکھاتا ہوں دکھانے کے پہلے یہ بجورگ مہیلہ کی بات سن لیجئے یہ چھلکتا دردشو شاستنیک سرکار کی عرص صدر اسپطال میں علاج کے لیے آئیے مہیلہ کی ہے پرستری کے لیے آئیے مہیلہ کے پیٹ میں بچے کی موت ہو جاتی ہے بچے ہونے کی خوزی میں بلے سواست کرمی خوزی سے پیسے کے مانگ کر لے لیکن کیا ان لوگوں کی مانو تاں مر گئی ہے یہ سوال سرکاری اسپطالوں میں جروری ہے پرستری کے لیے آئیے مہیلہ کے پیٹ میں بچے کی موت ہو جانے کے بعد دا سنسکار تتہا علاج سن سمبندی کاغجات کو لینے کے لیے انہیں پندرہ سور پہ نجرانہ دینا پڑا پندرہ سور پہ نجرانہ دینا پڑا کیمرے کے سامنے ہاتھوں میں مہندی لگائی یہ مہیلہ آرہ سدر اسپطال میں نرس ہے اب آپ سی سوچ لیجئے ہاتھوں میں مہندی لگی رہے گی تو مریضوں کا دیکھ رہے کن ہاتھوں سے ہوگا علاج کرانی آئی مہیلہ نے انہی نرسوں پر روپے لینے کا عروپ لگائی ہے جب ان کے گھر کے پوروز پرجن پیسے کی ماملے کے پوچھتاچ کرنے لگے تو مہیلہ کے سامنے پیسے لینے کے بعد سے انکار کرنے لگی مریض کے پرجن نے یہ کہا کہ آسا بہن کے مادم سے پیسے ان لوگوں نے میرے سامنے لیا ہے سن لیجئے بہرحال بیہار میں شواست سکھا اور اپرات پر نیانترن کہنے والے سوبے کے مکیہ جرد دھاناتر پر بھی نظر رکھئے ڈپٹی شیئیم بہجپور جیلے کے پرباری منطری بھی ہیں ساتھ بھی بیہار کے شواست منطری بھی لیکن یہ کیا سرکاری اسپتالوں میں بھی بینا نجرانہ کے کاغجات واپس اب نہیں کیے جاتے جچہ کے بچہ کے موت کے بعد اسپتال کے کرمچاری موت کے سوداغر بھی بن بیٹھ جاتے ہیں ان تمام باتوں پر اور جب اسپتال کے آلہ دکاریوں سے باتچت کا پریاز کیا گیا تو ملنے سے انہوں نے انکار یہ ہے ایپی نیوگوچ نیٹورک اور آپ دیکھ رہے ہیں آخر پرہری خبروں کی پرتال تحت تک